جو ویدک جوتش کیا ہے جو ویدک جوتش کا مول تتو ہے میں آپ سے اس کی بہت ہی بریف میں چرچہ کروں گا تین چیزوں کو ریلیٹ کرنا ہے ایک تو گرہ کیا ہے دوسرا راشیاں کیا ہیں اور تیسرا جس باکس میں یہ دونوں ہیں وہ باکس کا مطلب کیا ہے پہلے گرہ کیا ہے اور ان کے گندھرم کیا ہے اور پھر راشیاں کیا ہیں اور ان کے گندھرم کیا ہے اور پھر باکسز کیا ہیں اور کیسے وہ لائف کے الگ الگ دپارٹمنٹس کو ریپرزنٹ کرتے ہیں ویدک جوتش کے مول صدحانتوں کو جانیں گے اور پھر ویدک جوتش میں کی بھی ٹیکنیک کیا ہے اس کو بھی جانیں گے ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں جوتشی نہیں ہوں اور جوتش میرا وشیہ بھی نہیں ہے پر پشلے پچیس تیس برسوں میں میں نے جوتش کو کیسے دیکھا میں وہی جہاں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ویدک جوتش کی شروعات اثر وید سے ہوتی ہے اور اثر وید میں ستائیس نقشتروں کا ورنم ہے جو اریجنل ویدک گرنت ہیں ان میں راشیوں کا ویورن نہیں ہے راشیاں بعد میں اڑ ہوئی اب وہ بھارت سے بہاں پر گئی ویدیشوں میں یا ویدیشوں سے یہاں آئی ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے whatever works وہ ویدک میترولوجی کیسے ہم وہ tools of knowledge کو کیسے ہم آج لگا کر اپنے گرہوں کی چال سمیہ کا پربھاو یہ سب دیکھ سکیں تو جو میری عبدارنہ ہے جوتش کے بارے میں میں نے اس کو سمپ کیا ہے گیتہ کے فریمورک میں گیتہ کے فریمورک کیا کہتے ہیں گیتہ ایک میترولوجی ہے سوچنے کی جہاں پر بھگوان سویم بتا رہے ہیں کہ جیون کے بارے میں کیسے سوچنا چاہیے تو جو میری عبدارنہ ہے اور جہاں سے ہمارے ویدک جوتش کا جو پورا کا پورا صدحانت بنتا ہے جو فاؤنڈشن بنتا ہے میں پہلے اس کی چرچہ آپ لوگوں سے کر لوگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے ویدک جوتش میں ہماری عبدارنہ ہے کہ کوئی بھی گرہ راشی یا بھاو اچھا یا برا نہیں ہے بھگوان کے بنائے یہ ہے سب ہی اپنے اپنے گنوں کی کمپوزیشن کے کارن اپنے سویے بھاو سے بندے ہوئے ہیں جو سکھکارک ہے اسے شب یا اچھا ماننا اور جو سکھکارک نہیں ہے اسے اشب یا برا ماننا منوشیہ کے سبھاو کا حصہ ہے جوتش کو ویدک جیان کے شریر کا تیسرا نیتر کہا گیا ہے یہ بڑا دھیان دینے والی بات ہے تیسری آنکھ کا پرکاش نو گرہوں کی جوتیوں سے ہے اس کا تھوڑا سا اردھ سمجھ لیتے ہیں تیسری آنکھ کیا ہوتی ہے تیسری آنکھ ہے وہ دیکھنا جو یہ دو آنکھیں نہیں دیکھ پاتی جیسے کی آرکیٹیکٹ ہوتا ہے ڈیزائنر ہوتا ہے تو ڈیزائن تو ہے نہیں ابھی اس آنکھ سے تو نہیں دیکھ رہا پر کہیں تو دیکھتا ہے تب ہی تو وہاں اترتا ہے ایک فلم میکر ہے کوئی ڈائریکٹر ہے کوئی رائٹر ہے اس کو وہ پہلے دیکھ رہا ہے اور پھر وہ اس کا فلم آنکن کرتا ہے اسی پرکار سے یہ جو آنکھ ہے یہ صحیح طریقے سے دیکھ پائے کہ جیون میں سفلتہ کہاں سے بلے گی اس آنکھ کو ویدوں میں تیسری آنکھ کہا ہے اور اسی آنکھ کو کہا ہے کہ یہ جوتش ہے یہ نو جوتیوں سے نو پرکاش کے پنجوں سے یہ پرکاشت ہوتا ہے یہ جو تیسرا نیتر ہے میرا ماننا ہے کہ ویدگیان میں نو ندھیوں کی افدھارنا نو گرہوں سے ہی وقصت ہوئی ہے نو ندھیاں نو ندھیاں تو سنا ہوگا نو ندھیاں نو خجانے نو خجانے ایشور نے سب ہی منوشیوں کو دیئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں دیا سب کو دیئے ہیں پر پتہ نہیں ہے بس اتنی سی بات ہے اور اس کا پتہ لگانے میں مدد کرتا ہے آپ کو ویدگ جوتش گرہوں کے اچھے برے کا تول برہمیت کرنے میں بھٹکانے والا ہے اس تول کو ہٹا کر اپنے بھیتر ان نو خجانوں کو پہچان لینے بھر سے تیسری آنکھ پرکاشت ہونے لگتی ہے پھر جیون میں کبھی نہ ہٹنے والی سپشتہ کا تورنت بودھ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ بودھ بھی پیڑا سے مکتی کا پہلا ایوم سشکت سادھن ہے گیتہ گیان سے کی بھی کو کیا دکھا میں جو اپنا یہ کورس ہے یہ میں پورا کا پورا کورس گیتہ کے فریمورک میں ہی آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تو کی بھی کو گیتہ کے ادھار پر بھگوان کہتے ہیں نا اٹھار میں ادھائے میں کہتے ہیں کہ کرم سدھی کے پانچ کارک ہیں کوئی بھی کرم کی سدھی کے پانچ کارک ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے ویبستہ گیتہ میں لکھا ہے نا اور دوسرا ہوتا ہے کرتا کرنے والا اور تیسرا کون ہوتا ہے سادھن بھئی کسی سادھن سے تو کرتا کچھ کرے گا نا اور چوتھا ہوتا ہے چیشٹا اور پانچمہ ہوتا ہے دیبکار بھگوان کہتے ہیں کہ کوئی بھی کرم کی سدھی کسی بھی کرم کا ہوتا تو ان پانچ کارکوں سے ہے پرنتو جو انجان ہے اس کو غلط فہمی رہتی ہے کہ سب میں کر رہا ہوں یہ ہو رہا ہے آپ لوگوں نے گیتہ کا دھیان بہت اچھے سے کر رکھا ہے تو آپ ان پانچ کارکوں کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں تو اسی کے ادھار پر جو کرتا ہے جوتش میں وہ ہیں نو گرے یہ بات یاد رکھنا نو گرے ہیں اور یہ جو نو گرے ہیں نا یہ نو کے نو کھا جانے ہیں جو آپ کے بھیتر چھپے ہوئے ہیں جیسا میں نے پہلے کہا کسی بھی گرے کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ یہ بہت اچھا ہے یہ بہت خراب ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا اب گرے تو گرے ہے بچارے اکاش میں گھوم رہے ہیں ان کو تو پتا بھی نہیں کہ تم بدھی لگا کے کہہ رہے ہو کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اس میں نہیں جانا نو گرے نو کھا جانے ہیں پری پرپریشن میں آپ نے دیکھا نا کہ کون سا گرے میجک کا ایلیمنٹ دیتا ہے اور کون سا گرے خوبصورتی دیتا ہے یہ سب آپ نے انوبہ بھی کیا تھوڑا بہت ریلیٹ بھی کیا پھر آتا ہے کہ سادھن سادھن کیا ہے سادھن ہیں بارہ راشی روپی سوچ ویچار اور ویوہار کے ڈھانچوں سے کچھ بھی سادھنے کے بارہ طور طریقے سرل بھاشا میں ہم کیا گئے سکتے ہیں آپ کیسے اپروچ کرتے ہو کسی کو لگتا ہے پریم سے بات کریں گے تو کام ہوگا کسی کو لگتا ہے ارے نہیں تھوڑا دبنگ ہو کر بات کریں کسی کو لگتا نہیں تھوڑا گمبیر بھاپ میں بات کریں گے ہوتا ہے نا اپنی اپنی اپروچ ہیں کسی کے پتے کیسے سیدھے پڑتے ہیں کسی کے کیسے تو بارہ پرکار کی اپروچ ہیں ان کو بارہ راشیاں کہا جاتا ہے پھر آتی ہے ویوستہ واسطب میں جو بارہ بھاو ہیں یہ جو کنڈلی میں بارہ ڈبوے دکھتے ہیں ان کو بھاو بولتے ہیں اور ہم کہیں گے box واسطب میں یہ جو بارہ box ہیں یہ life کے بارہ department ہیں بس یوں سمجھئے ایک بڑی سی building ہے اور اس میں 12 کمرے ہیں اور ہر کمرے سے ایک different ministry جیسے ڈلی میں parliament کے آجو آجو میں buildings ہیں تو یوں سمجھئے کہ بھارت سرکار 12 ڈبوے سے چل رہی ہے ہاں آپ کی سرکار تو 12 ڈبوے سے چل ہی رہی ہے ان 12 departments کو 12 کہا جاتا ہے اور انگلیش میں اسے 12 houses چیز کہتے ہیں اور چوتھا پارٹ ہوتا ہے چیشتہ چیشتہ کیا ہوتی ہے چیشتہ ہوتا ہے کوئی effort یہ 9 ہی پرکار کی چیشتہ یں جوتش میں ماننے ہیں اور یہ 9 پرکار کی چیشتہ یں کرتے ہیں باسطم میں چیشتہ کیا ہے the angular distance between two planets تو اس میں بہت زیادہ load نہیں لینے کا ایک planet کا دوسرے planet سے کتنا distance ہے وہ distance جو ہے وہ اس کے effect کو quantify بھی کرتا ہے اور qualify بھی کرواتا ہے اور پانچ ماہ کارن ہے دیب دیب کیا ہوتا ہے divine divine کیا ہوتا ہے جو سویم پرس پھوٹیت ہوتا ہے سویم پرس اس کو جوتش میں کہتے ہیں مہادشا اور انتردشا ایک سو بیس برسوں کا ایک گنیت ہے اور وہ بٹا ہوا ہے ایک سب پیریڈ ہے تو اسے کہتے ہیں md and ad مہادشا اور انتردشا پرنتو ہم پورے کورس میں کہیں گے managing director and assistant director اس سے role define ہو جاتا ہے کہ جو thought جو اس کا اپنا taste ہے جہاں اس کے science ہیں ان houses کو ان boxes کو enable کر رکھا ہے اور اس کے assistant director انہی کھانوں کو اس کی سوچ کے انسار implement کرتے رہتے ہیں یہ جو implementation ہے یہ آپ کو انمبھو دیتا ہے سخد یا دخد بس اس کو پڑھنا ہے ایک اس سمیں پر چندر کی position کیا تھی کس نقشتر میں تھی اس کے ادھار پر یہ timeline بنتی ہے پرنتو ہم بہت زیادہ اس بات میں نہیں جائیں گے کہ اس کا گنیت کیا ہے اور پھر زیادہ ہی لگے تو ادھیان کر لینا انٹرنیٹ پر ساری کی ساری knowledge دی ہوئی ہے وشیہ ہے اپنی پتری کو پڑھیں کیسے اور پھر آتے ہیں جوتش یا اپچار تو کے بھی کو بیدک جوتش میں دکھنے والے سجھاو اور اپچار چننے کی ویدھی کا ادھار کیا ہے اور شریبت بھگوت گیتہ میں بھگوان کا دیا ہوا جو گیان ہے اس کی ادھار پر ہم کس پرکار سے صحی چناو کریں جیون میں صحی نرنے لے اور کیسے جوتش کے صحی اپچار کریں ہر ٹاپک کے ساتھ ہم لوگ اپچاروں کو کرتے ہوئے چلیں گے جیسے ہم نے ایک ٹاپک لیا ریلیشنشپ تو ریلیشنشپ ڈسٹرب کیوں ہو رہی ہے کیا لیے کیا اپروچ رکھنے کی ضرورت ہے صحیح اپروچ کیا ہے کون سے پلینیٹ مل کر اپنی چشتھاؤں سے آپ کے اس بھباغ میں جو سبند ہیں ان کو انفلینس کر رہے ہیں اس پر ہم چرچہ کریں گے ٹاپک کے ساتھ ساتھ ساتھ